نمسکار دوستوں آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے دوستوں اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ جو چھوٹی سی مصیبت آنے کے بعد ڈر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں دوسرے وہ لوگ چاہے ان کی جندگی میں کتنی بھی بڑی سے بڑی مشکلے آ جائیں لیکن وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں ہر مصیبت میں خود کو سمحال لیتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی بہے ہمیشہ دکھی دکھتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن پھر بھی بہے ہمیشہ خوش رہتے ہیں گرنا بھی اچھا ہے اور کات کا پتہ چلتا ہے بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو تب اپنوں کا پتہ چلتا ہے سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ اگر خود پر ہے تو جو لکھا ہے تقدیر میں بہی پاؤگے اور اگر بھروسہ خود پر ہے خدا بھائی لکھے گا جو آپ چاہوگے سری کرشن کہتے ہیں جس نے سیکھ لیا کی کب کہاں اور کیسے بولنا ہے اس کو جندگی میں سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جیسے کمان سے نکلا تیر باپس نہیں آ سکتا بیسے ہی مو سے بولے گئے سبد کبھی باپس نہیں آتے اسی لئے جب بھی مو کھولو تو سو سمجھ کر بولو دوسروں کے گلام بن کر خوش رہنے کے بجائے آجاد ہو کر خود کے دکھوں کا سامنا کیا جانا چاہیے بھلے ہی آپ کی جندگی میں کتنے بھی کشت ہوں لیکن اگر آپ آجاد ہو تو آپ باسطبک منصی ہو جروری نہیں گی اچھی باتیں کرنے والا ہر انسان اچھا ہو آج کل ساجس رچنے والے بھی بہت میٹھا بولتے ہیں جندگی میں صحیح لوگوں کی تلاس کبھی مت کرو آپ ہی صحیح بن جاؤ کیا پتا آپ کو مل کر کسی کی تلاس پوری ہو جائے یاد رکھنا دوسروں سے امید رکھو گے تو ہار جاؤ گے اور خود سے امید رکھو گے تو جیت جاؤ گے انسان سمجھ نہیں پاتا کی جن چیزوں کے پیچھے بہے بھاگ رہا ہے بہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی اگر کوئی چیز ساسوت ہے تو بہے ہے آتما ہمارے من کا سکون ہمارے من کی سانتی اور باقی جو کچھ بھی ہے بھے ہمیشہ رہی نہیں سکتا جب بھی آپ کوئی برا کارے کرتے ہو یا اچھا کارے کرتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بھگوان کہتے ہیں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میری درشتی صدیب تم پر ہے اسی لئے آپ یہ مت سمجھئے کہ آپ اکیلے ہیں بھگوان آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اجت کبھی انسان کی نہیں ہوتی اجت ہمیشہ جرورت کی ہوتی ہے جرورت ختم تو اجت ختم جو انسان ہمیشہ سکایتوں سے بھرا رہتا ہے وہے کبھی خوش نہیں رہ سکتا جو انسان ہمیشہ دھنیباد کے بھاؤ سے ہمیشہ سکریہ کے بھاؤ سے بھرا رہتا ہے وہے ہمیشہ خوش رہتا ہے اس انسان کی جندگی میں آپ کو سکون اور سانتی دکھائی دے گی دھرتی پر آج تک ایک بھی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس کی جندگی میں دکھ نہ آیا ہو وہے چاہے دنیا کا سب سے امیر انسان ہو یا دنیا کا سب سے گریب انسان یہاں تک کہ پربو سری رام اور پربو سری کرسن جی کو بھی اپنے جیون میں کافی دکھوں کا سانہ کرنا پڑا لیکن کہتے ہیں جس نجر سے آپ اس دنیا میں رہتے ہو ویسے ہی اس دنیا کو دکھائی دے گی آت میں خوش رہنا سیکھو کیونکہ خوشی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو امید اور طاقت دیتی ہے اپنے حالات کو بدلنے کی سنزار میں پریسانی دینے والوں کی ہشتی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو پر بھگوان کی گرپا درشتی سے بڑی نہیں ہوتی اس چھکچا کا کوئی مطلب نہیں جو انسانیت نہیں سکھاتی اپنی منجل کا راستہ دوسروں سے پوچھو گے تو بھٹا کے جاؤ گے کیونکہ آپ کی منجل کی اہمیت جتنی آپ جانتے ہو اتنا کوئی اور نہیں جان سکتا دل ساب ہوگا تو ہر گناہ ماف ہوگا حساب تمہاری کمائی کا نہیں تمہارے کرموں کا ہوگا ایک نیم رکھو سیدھا بولو سچ بولو اور موپر بولو جو اپنے ہوں گے بہے سمجھ جائیں گے اور جو دوسرے کے ہوں گے بہے دور ہو جائیں گے سمجھ کب رنگ بدلتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ پربو سری رام کو جس رات راج ملنے والا تھا صبح بنواس مل گیا جندگی کا راستہ بنا بنایا نہیں ملتا سویم کو بنانا پڑتا ہے جس نے جیسا راستہ بنایا اس کو بیسے ہی منجل ملتی ہے ان لوگوں کے سامنے ہمیشہ خوش رہو جو آپ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کی خوشی انہیں چین سے جینے نہیں دے گی اچھی سورت سے زیادہ معنی رکھتا ہے آپ کا سچا صبح سورت تو عمر کے ساتھ بدل جاتی ہے لیکن سچا صبح آپ کو جندگی بھر ساتھ دے گا جندگی کا یہی کڑوہ سچ ہے کی جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب تک ہزاروں لوگ آپ کو پہچانتے ہیں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اگر یہی پیسہ چلا جائے تو آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا خوشیوں کا کوئی تیہ راستہ نہیں ہوتا ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی راستہ بنانا ہوتا ہے یہ ہے بات جس نے جان لی سمجھو خوشیوں نے اس کا پتہ لکھ لیا جتنا تیاغ کروگے اتنا پرابت کروگے لوگ کیا کہیں گے پہلے دن ہسیں گے دوسرے دن مجاک اڑائیں گے تیسرے دن دھول جائیں گے اسی لیے لوگوں کی پرباہ مت کرو کرو وہ جو اچت چاہتے ہو جس میں تم خوش ہو جو تم چاہتے ہو یاد رکھنا جندگی تمہاری ہے لوگوں کی نہیں کوئی تحریف کرے تو ترنت ناچنے مت لگ جائیے یاد رکھئے تحریف کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں سمجھ سے ہمارے جیون میں بینا کسی بجھا کے نہیں آتی ان کا آنا ایک عصارہ ہے کہ ہمیں اپنے جیون میں کچھ بدلنا ہے جندگی کی سب سے اچھی اور خراب بات یہی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی یہ بات ایک عمر کے بعد ہم سبھی کو سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ دن اچھے ہوں یا خراب دونوں پیت جاتے ہیں جندگی میں کچھ چیکٹر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آج نہیں تو کل بند ہونا ہی ہے اسی لیے جو چیزیں آپ کے لیے ہیں ہی نہیں وہ نے جبردستی پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں بھلے ہی جیون بھر اکیلے رہنا لیکن جبردستی کسی سے رشتہ نبھانے گی جد مت کرنا حساب رکھا کرو آج کل لوگ بڑی جلدی پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے جندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے قدر اور وقت بھی کمال کی ہوتے ہیں جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا کبھی اس کو نجر انداج مت کرو جو تمہاری بہت پربا کرتا ہو برنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرہ گوا دیا دنیا میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ چاہے کتنا بھی پیار مان سم مان دو وہ پھر بھی آپ کو دھوکہ ہی دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتے خوشیوں کا کوئی تیہ راستہ نہیں ہوتا ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی راستہ بنانا ہوتا ہے یہ بات جس نے جان لی سمجھو خوشیوں نے اس کا پتہ لکھ لیا